بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کے مالک شوکت اللہ مروت کی اسلام آد کی احساب عدالت میں پیشی تھی آج ایک تو اس پیشی کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف پلی بارگین کی درخواست دی جاری ہے تو دوسری طرف نیب کا آرڈیننس پچیس کیا کہتا ہے وہ آپ گوگل پہ نیب آرڈیننس ٹوینٹی فائف لکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی میں آپ کو حقیقت پر ممنی چیزیں بتاؤں گا ہواوں میں تیر چلانے کی مجھے عادت نہیں ہے کال میں نے پروگرام کی کیا ستارہ گروپ انٹرنیشنل کے اوپر اور آپ کو بتایا کہ ستارہ انٹرنیشنل کے جو مالک ہیں افاق احمد خٹک انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا اور عوام کو اب سرمایہ کاری کی ترغیب دیں گے تو اس کے اوپر آج مجھے ستارہ انٹرنیشنل کے مالک افاق احمد خٹک کا فون آیا اور انہیں کچھ باتیں مجھے بتائیں کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مزاربہ کا لیسنس لے کے آئیں گے اور میرے سوالات تھے ان کے جوابات تھے پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ستارہ انٹرنیشنل کے مالک کا ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے مطلق کیا کہنا ہے جو مزاربہ کا لیسنس صرف ہواوں میں تیر چلائے جا رہے ہیں اس کے مطلق ان کا کیا موقف ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں وہ صرف ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہوتا کیونکہ کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈپوزٹنگ کا لیسنس نہیں ہے ی نہیں کہ مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے مزاربہ کا لیسنس یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مزاربہ کا لیسنس ہوگا تو آپ عوام سے سرمایہ کاری اٹھا سکیں گے اب یہاں پہ سیکیولٹک سینٹ کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کراؤڈ فنڈنگ کر سکیں کیونکہ پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ بین ہے پھر ہم میک وینچرز کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے جو مالک ہے سید موسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض ان کے آفیس جس کے اندر اب کھچڑی بننا شروع ہو چکی ہے رانہ فیاض اور سید موسن سلطان شاہ کی آپس میں تلخ جملوں کا مقالمہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ بہت ہی بری چیز ہے پیسہ اگر بھائیوں کو جدا کر سکتا ہے تو یہ تو نوصر باز ایک پارٹنر بنے ہوئے ہیں عوام کو لوٹنے کے لیے ان میں اب آپس میں سر جنگ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ حقیقت بتائیں گے پھر سمارٹ گروپ کے متعلق آپ کو کہا کہ اس کے جو مالک ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹن ہ ہونے کے دعویدار ہے نوید اختر وہ اب تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں وہ سنی دیول کا اپنے ڈائلوگ سنو ہوا کہ تاریخ پر تاریخ جج صاحب لیکن وہ دن نہیں آئے گا کہ جب سمارٹ گروپ کے انویسٹروں کو ان کا کیپیٹل واپس ملے گا یا ان کو ویڈراؤ ملے گا ان کو صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے جس طرح ماضی میں یہ نوصر باز عوام کو سرمایہ داروں کو انویسٹروں کو لالی پاپ دیتے تھے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظر میک وینچرز کے اوپر آپ کو معلوم ہے اس کے مالک سید محسن سلطان شاہ اس کے منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاض احمد رانہ فیاض احمد ماضی میں رائل گروپ آف کمپنیز میں رہے ایک دو اور کمپنیز میں رہے وہاں پہ انہوں نے فراڈ کیا پھر انہوں نے میک وینچرز بنائی اور یہ گوشت خور بن گئے اب یہ اتنے زیادہ گوشت خور بن چکے ہیں کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کا گوشت نوچنے کے چکر میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کے چکر میں کیون میں تفرقے ڈال دیتا ہے یہ تو دو نوصر باز آپس میں پارٹنر ہیں اب یہاں پہ آفیس کے ایمپلائز کی سیلرییاں لیٹ کی جا رہی ہیں وہی پہ لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر واج ٹائمز کی پلیٹ فارم پر کوئی آواز بلند کی یا آپ نے طاہر نصیر کو کوئی بات بتائی تو آپ کے نادرہ کا ڈیٹا ہم لیگ کر دیں گے آپ کے اوپر مقدمات درج کرویں گے یہ اب لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو دونوں نوصر باز ہیں سید محسن سلطان شاہ سادات کہ میں دل سے قدر کرتا ہوں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے لیکن جب اس طرح کے لوگ نوصر بازی کریں گے اور اپنے ساتھ سید کا لکب لگائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آواز بلند کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ کراؤڈ فنڈنی کا لیسنس نہیں ہے گوشت خور یہ آپس میں دونوں بن بیٹھے ہیں پیسیں کے اوپر ان کی لڑائی ہوئی ہے اور وہ شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور میرے ذرائے مجھے بتاتے ہیں کہ گالم گلوش تک بات آ چکے ایک طرف ایف ای اے سائبر کرائیم سیل ان دونوں کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں سکیول ڈیک سینج کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے اور تیسری جانب یہ دونوں آپس میں پیسے پر لڑ پڑے ہیں آفیس میں چار سے پانچ ایپلائیز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا اور کہا جی کہ ہمیں تنخواہی نہیں دی جاری اور ہمیں دمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے لبکشائی کی آپ نے ہم ہمارے خلاف بات کی تو آپ کے اوپر مقدمات درج کروائے جائیں گے اب ابھی تو کمپنی کھڑی نہیں ہی اور اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں اور دونوں جو دو گوشت خور پارٹنر تھے ان کی آپس میں پیسوں پر لڑائی شروع ہو چکی ہے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیونکہ ابھی تو ابتدائی تھی اور دونوں میں لڑائی شروع ہوگی انشاءاللہ بہت سی چیزیں اب آپ کے سامنے بھی رکھوں گا پھر ہم بات کرتے ہیں ناظرین سمار گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک نوید اختر تھے ان کے ساتھ جو ٹولہ ہے وہ وہ ٹولہ ہے جو ماضی میں کتنے بڑے بڑے فراڈ کر چکا ہے ملک نوید کسی سے ڈکا چھپا نہیں آمر بشیر ملک رزوان سردار آیاز عمران کیانی رانہ عمران عزمہ خان یہ دیگر وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ماضی میں فراڈ کیا اور اب کموں بیس ساتھ سے ستر کروڑ پر کا فراڈ کر کے اب نوید اختر بھی انویسٹروں کو لالی پاپ دیے جا ر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جلد آپ کو آپ کا پیسہ واپس ملے گا جس طرح تمام نوصر باز عوام کو سرمایہ داروں کو انویسٹروں کو یہ کہتے تھے کہ آپ کا پیسہ بہت جلد آپ کو واپس ملے گا سمارٹ گروپ کے اوپر پہلے دن جو میں نے پروگرام کیا تھا اور آج جو پروگرام ہے دیکھ لیں کہ کیا تاہر نصر کی باتیں سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ ان نوصر بازوں کے پاس منی جنریشن نہیں ہوتی صرف منی روٹیشن کا فن ان کو آتا ہے انہوں نے اپنی ایشی مارنی ہوتی ہے پاکستانی مجبور عوام کے پیسوں سے اور پھر اس کے بعد یہ فراڈ کر کے رفوچکر ہو جاتے ہیں اور میری وہ بات آج بھی آپ اپنے پلے باندھ لیں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ بہت جلد نوید اختر کو ہدکڑی لگی ہوگی مرجایا ہوا اس کا چہرہ ہوگا اور ترسی نگاہوں سے آگ کوئی طرف دیکھے کا جو انویسٹرز ہیں کہ اس کو ماف کر دیں تو لہذا یہ لوگ مافی کے قابل نہیں ہیں ان کو آپ نے کیفرے کردار تک پہنچنا ہے چیک ڈیسانر کے مقدمات کے اندراج کے سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہیں وہ کال انشاءاللہ پروگرام میں بتائیں گے کہ پروگرام بہت لنٹی ہو جاتا ہے میں نے تمام کمپنیز کو ٹش دینا ہوتا ہے لیکن لوگ شکوا کرتے ہیں جی کہ پروگرام آپ بہت لمبا کرتے ہیں اب کیا کروں مجبوری ہے لوگوں کو حقیقت بھی بتانی ہے پھر آ جاتے ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک شوکت اللہ مروت جو نیب کی کسٹڈی میں ہے یعنی کہ گ رفتار تھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بجے گئے تھے آج ان کو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش کیا گیا آج کیونکہ ان کی پیشی تھی تو آج ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈیوٹی جج جو محمد علی وڑائچ ہے ان کے پاس پیش کیا گیا اور جو شوکت اللہ مروت کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ شوکت اللہ مروت نے پلی بارگین کے زیرے رکم واپسی کی رضا مندی ظاہر کر دی ہے تو اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ناظرین کہ نیب کا ل ٹوینٹی فائف یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ملزم پلی بارگین کرتا ہے تو چیرمن نیب اس کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ساتھ اسی سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو پھر عدالت سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے اب کیا شوکت اللہ مروت کی پلی بارگین کی درخواست نیب کی اتصاب عدالت نے منظور کر لی ہے یا نہیں کی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اور پھر آج عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ ملزم کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایفیکٹس کی تعداد بتائی جائے ہمیں رقم بتائی ہے تاں کہ آگے اس کو پروسیڈ کیا جائے اور اب ایک محتاد اندھاد کے مطابق ایفیکٹس ہم نے آ چکے ہیں اور یہ جو رقم ہے یہ بھی جو آلریڈی پہلے بتائی گی تھی اس سے ڈبل ہو چکی ہے لیکن سب سے اہم نکتہ ناظرین وہ یہ ہے کہ کیا اسلامباد کی اتصاب عدالت نے شوکت اللہ مروت کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی ہے یا نیب اپنے پاس سے کوئی گیم کھیل رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جگہ کچھ مقلہ سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اسپلی بارگین کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے دائر کی جائے گی تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ سرمایہ کاری مت کریں جہاں تک بات ہے ستارہ انٹرنیشنل کی جس کے مالک افاق احمد خٹک ہیں انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا جی کہ جو ستارہ ہلز اپارٹمنٹ ہے اس کا ستارہ گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کی کیونکہ یہ ستارہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے اور یہ سولو پروجیکٹ ہے یہ گراؤن پلس نائن کا پروجیکٹ ہے اور اس میں صرف وہی لوگ آئیں گے وہی لوگ انویسمنٹ کریں گے جو یکمشت پیمنٹ دیں گے فائل والا کوئی چکر نہیں ہوگا پیسے دیں گے تو ہم ٹرانسفر کریں گے جب میں نے ان سے سوال کیا خٹک صاحب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں مزاربہ کا لیسنس لے کے آ رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کسینٹ کمیشن آف پاکستان کی حکام سے میری بات ہوئی انہ میں نے کہا جی ستارہ انٹرنیشنل کے نام سے کوئی بھی مزاربہ کا لیسنس کے لیے اپلائی نہیں ہوا تو آپ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس پر آفاق احمد خٹک کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ٹرائی کی تھی لیسنس نہیں ملا لیکن خدا رہا یہ جو میرا اپنا سولو پروجیکٹ ہے جو مری میں میں ستارہ ہلز اپارٹمنٹ کے نام پر بنا رہا ہوں اس کا نیٹورک انڈرسز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ ہی میں کسی سے سرمایہ کاری اٹھاؤں گا اور نہ ہی میں کسی کو ر یا وڈرا دوں گا یہ صرف سولو پروجیکٹ ہوگا کہ جو اماؤنٹ دے گا اس کے نام پر فلیڈ ٹرانسفر ہوگا تو ستارہ انٹرنیشنل آج سے دم توڑ گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو رحمت خان کاکڑ تھے وہ اب کس جگہ پر کھڑے ہوں گے کیا وہ ستارہ انٹرنیشنل کے نام پر عوام کو بے وقوف بنائیں گے مزاربہ کا لیسنس کی آرڈ میں یا وہ اب کسی اور کمپنی میں جائیں گے جہاں پہ وہ عوام کی خدمت کریں گے اگلے پروگرام تک اپنے مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ